السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن شیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ون لا اله الا اللہ وحده 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 لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا وعبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فانا احسن الحديث کتاب الله وخير الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور معدثاتها وكل معدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُوتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله مولانا العظيم وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ جس دور پہ دنیا نازا تھی جس دور پہ دنیا نازا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا علنے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے تُو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وَعْلَى آلِ محمد وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حَمْدُ سَنَا اللَّهُ جَلَّا جَلَالُهُ وَاسْتِ دُرُودُ وَسَلَامُ آقاِ دو جہاں پیغمبرِ عَاظْمِ امام الانبیاء حبیبِ خُدَاب فخرِ انسانیت محسنِ اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن میرے اور جناب دے پیارے احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَعَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِ میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہیے قابلِ احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہِ کرام ومعززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیزتنا لے طالبِ الامدہ دور دراز تو سفر کر کے آنا اور تو ہڑا احتمام و انتظام فرمانا میری حاضری جناب دی تشریف آوری جناب دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے دعا ہے کہ جنہ ساتھیہ نے احتمام فرمایا اور آج دے اکیسویں شبد پروگرام دے اندر احتمام و انتظام فرمایا اللہ صرف اور صرف تینوں راضی کرن واسطے ہے تیرے بندے بیٹھے نے اللہ آج انا سارے آن دے تھے بینوں قبول فرما لے میری حاضری جناب دی تشریف آوری نو اللہ میرے اور تو آڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے مفصل خطاب خطیبِ حردِ عزیز وعیزِ شریف بیان حضرت مولانا قاری عبدالحفیز صاحب حیصلہ بادی حفیدہ اللہ میری دعا اللہ میرے بھائی دی امر سے احتنال دراز فرمائے اللہ تعالی حور عزت اضبت عطا فرمائے اور اسے طرح میرے اسحاطزہ اکرام خطیبِ پاکستان قاری محمد یعقوب شاہ فیصلہ بادی اللہ کروڑو عزتہ دے اندر برکتہ فرمائے اللہ عزتہ نو دبالہ فرمائے اور اسے طرح خطیبِ شیاء لوگو اِنہ علماء نو بھلیا نہ کرو علماء دا بزرگ ہو جانا ضعیف ہو جانا اپنی جگہ تے لیکن اُنہ دی خطابت آج تھی کر پوری جماعت دے اندر کوئی اس طرح اندہ خطیب لب ہو گئے تو نہیں لبے گا خطیبِ شیاء وکیلِ صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیز صاحب حیصلہ بادی اللہ دی قسمِ ایسی اُنہ دی جتی دی خواف دے برابر بھی نہیں ہیں جتنی پیاری اُنہ نے زندگی گزاری اور خطابت کی تھی اللہ میرے شیخ دی عمر سے احتنال دراز فرمائے پیارے بھائیو آج دے اکیسویں شب دے پروگرام نو اے دے اندر آج اللہ کوڑو آخرتے رو رو کر کے دعا ما کریے پتہ نہیں اون والے سال دے اندر میرے اور توہاڑے سمیت پتہ نہیں کس آدمی نے زندہ ہونا یا کس نے اپنے مالک کے حقیقی کل چلے آ جانا دعا کرو اللہ اے رمضان المبارک دیا آخری گھڑیا آخری اشرہ آج شروع ہو گیا اللہ اے اشرے اس آخری اشرے دے اندر اللہ میرے توہاڑے گناہ موافر گناہ موافر فرما کر کے اللہ میرا اور جناب دا ذریعہ نجات بنا دے تو میں عرض کرنے والا ہاں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا اتنا دردناک انوان اور اتنا اللہ کولو ڈرنے والا میں نو توانو اللہ رب العالمین دے سامنے جھکانے والا اور اپنی آخرت نو یاد کر کے آنسو بہانے والا اے انوانے بڑی ہی اہمیت دا حامل ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ توجہ فرمایا جے زیادہ وقت توہاڑا میں نہیں استعمال کرنگا میں بھی تھکے آنے توسی بھی ان توہاڑی بھی تھکاوٹنا ہو سکتا کہ بس ہوئی ہوئے اس واسطے کر کے بس میں منٹا آنے مولوی ہیں تو منٹا دے اندر ہی خطاب کرنگا نہ گھینٹے آنے آواز میں نواندہ ہے تو نائمہ کرنا انہیں توہاڑے تے ڈپینڈ کردہ ہے کہ تسی کتنے کے سو منٹ کیونکہ میں منٹا آنے مولوی ہیں نا منٹ میں بیان کرنگا دو سو تین سو چار سو پانچ سو یہ ان توہاڑے تھے کتنے ایک سو منٹ آجی صاحب بیان ہونا چاہیدہ ہے ہنی دو سو منٹ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اللہ محبتہ قبول فرمائے جی پیارے بھائیو آؤ توجہ فرمایا جے میرے عورتوں ہاڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک دے مہینے دے بارے اندر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنیاں برکتان تے رحمتان والا مہینے جے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اپنے بندیاتے اسحان آتے انام آتے ٹھیک ڈھیر لگا چھوڑے نے اللہ دے پیارے مہبوب علیہ السلام ارشاد فرما دے نے آپ فرما دے نے قد اضل لکم شہر العظیم اتنا بڑا اے جناب عظیم گینہ رمضان المبارک دا جو میرے تو آڑی قسم دے اندر اے اللہ دا کروڑے سالمن جس اللہ نے میری تیری زندگی دے اندر ایک مرتبہ نے کیا دا سیزن کمانڈ دی پھر زنو تو فیقہ دا فرمائیے اس دے اندر جناب اللہ کوڑو دعا کریا کر اللہ یہ دیاں ساریاں دیاں ساریاں گھڑیاں ساریاں دیاں ساریاں رحمتہ بھریاں گھڑیاں اللہ میرے اور تو آڑے نصیبے دے اندر فرمائے سنو جناب مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد کی ہوئے گا اگر بندہ اس لفل نو پکا لوے اسے جملے نو یاد کر لوے تے اللہ دی قسمیں پورے کھینٹیاں دے باز تو ایک جملہ ہی بھارا ہے نا اگر اسے جملے نو یاد کر لے کہ مرن تو بعد میرے اور تو آڑے نال کی ہونے والا ہے نا پھر اگرچہ بندہ اس جملے نو پکا لوے تے یاد رکھو پھر بندہ ایک لماوی اللہ تے او دے رسول دی مخالفت اندر نہیں گزار سکے گا اگر بندہیں پہچان لوے مرنے کے بعد کیا ہوگا مرن تو بعد کی ہوئے گا اس لفل نو پکا لا اس درس نو یاد کر لا پھر اللہ دی قسمیں میری اور تو آڑی دنیا کرتے اندر اللہ انقلاب پیدا فرما دیں گے آونا پھر توجہ فرمایا جے کسے سائم نے اس طرح لکھیا ہے نا کہ اللہ یا ساکین الکسر المعلا ستدفن عن قریب الفطرابی فرمایا یا علا خبردار او خبردار اے میرے بھائی اے میرے بزرگ خبردار جناب اللہ یا ساکین الکسر المعلا اے بلند و بالا امارتہ دے اندر رہنے والے بلند و بالا کوٹھیاں دے اندر رہنے والے مزین اور خوبصورت مکانہ دے اندر رہنے والے ساتدفن عن قریب الفطرابی عن قریب تینو مٹی اندر دفن کر دیتا جائے گا اے جڑیاں جناب امارتہ بنا لیاں اے اپنیاں جناب کوٹھیاں تے بلگاں بنا لیاں جڑا بندہ ایک ایسی ایک منٹے سی تو بغیر نہیں رہ سکتا ہے نا یاد رکھو جدو دنیاں تو چلے ہاں جانا ہے نا اللہ 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 اے نا امارتہ نے کام مونہ ہے نا جناب اللہ 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 مہنگیاں تو مہنگیاں گڑیاں نے کام مونہ ہے نا عزیزو اکرباں نے کام مونہ ہے نا بیلیاں تے ساتھیاں دوستاں یاراں نے کام مونہ ہے او تھے کام مونہ ہے تے تیرے نے کامال نے کام مونہ ہے اے تو دنیاں تو کمال ہے اپنی آخرت سوار لے اگر چانا کہ میرے ناڑ اچھا سلوک ہوئے مرن توباد پھر میرے ویر اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے اس وقت نو خنیمت جان لے اس وقت دیکھ قدر کر لے اس وقت نو پہچان لے دیکھ عظمت نو پھر جناب تیرے ناڑ اگر چانا کہ اچھا سلوک ہوئے مرن توباد پھر اس لمحے لمحے نو قیمتی جان لینا اللہ 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 بلندو بالا ہمارتا جیڑیاں جناب اتنیاں چونے گچ بنا لیانے نا جیڑیاں گرنے دا نا نہیں ہو لیندیانے نا آخر قیامت دا جھٹکا این آلویں تباہ ہو برباد کر کے رکھ دے گا اللہ دے قرآن نقشہ کیچے آئے نا آونا رب دا قرآن پڑھئے ایمان تازہ ہوئے اللہ دا قرآن بول دا ہے فرمایا جی کل لا عزا بلغت تاراق یا وقی لا من راق اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا جناب او وقتانوالائنا جی دو جناب چھان چھاتی اندر رک جائے گا اللہ 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 گھوڑ لو بھوڑ لگ جائے گا نا یہ میں جناب چھان چھاتی اندر رک جائے گا نا اللہ 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 پندلی تے پندلی چڑ جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ مرنے کے بعد کیا ہوگا جو ہوئے گا سو دیفت دا ہو جائے گی یہ دا نقشہ اللہ دے قرآن میں کھچے آئے فرمایا جی کل لائی دا پالا گاتی تاراق یا وقی لا من راق پندلی پندلی تے چاڑ جان دیئے سان چھاتی اندر رک جان دائے بندے آپ پہ روتے بے پسیدہ تے نو سامنا کرنا پوے گا یہ تھے جناب تے نو تھوڑا جیا مسئلہ بنے جناب سجے خبے اکے پیچھے تیرے نال جناب گانمین یہ تھے تیرے نال گڑیاں والے کلاشنا والے جڑے تیری ہی پازت اندر سارا سارا دن تے ساری رات لگے رہن دینے لیکن یاد تے رکھو او دو تے جناب اللہ اکبر اللہ 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 مزات تے تاک دے کہ درو موت والا پرشتہ وے یہ درو جناب گانمین گیا جان اکھن یار ساڑی جان کڑ لے ساڑے چوری ساو نو چھڑ دے ساڑے حاجی صاحب نو جناب رخصہ دے دے نال 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 کوئی کسی دی موت نہیں مریا کر دا ہے نا ادرو جناب موت نے اپنا اور قرب اختیار کیتا ہے یہ بندہ چار پائی بسترے مرکتے لیڑ جان دا ہے نا اللہ 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 یہ میں جناب ساچھا تی اندر رک جان دے نے کھوڑ رو بولن لگ جان دا ہے نا گار دا ہر پر دی یہ میں کوئی ڈاکٹر صاحب تے مولوی صاحب نے ٹریا جا رہے ہیں نا کہندے نے قیل من اراک ستو کسی دم درود والے نو بلاو کسی علاج موال جے نو بلاو جناب کسی علاج موال جے کرن والے نو بلاو کسی ڈاکٹر نو بلاو کسی سرجن نو بلاو مگر آواز تیرے رب دی لگ جان دی نا وہ گھننا انہو الفراق ان ڈاکٹران تے مولویاں کاریاں دیاں لوڑا مک جان دیا نے ان جناب کسی دے دما دے اندر دما دے اثر مک جان دے نے نا ان جناب مولویاں تے ڈاکٹران کاریاں دیاں لوڑا مک گیا نے نا ان آواز تیرے رب دی لگ گئی نا ان جدائیاں دے وقت کاریب آگنے نا ان خرز جناب قید اللہ اکبر اللہ 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 والتفت الساق بساق الہ رب کا یوم ازین المشاق ان تیرے رب دی ملاقات دا وقت کاریب آگیا نا یہ تے ان ماں بول دیئے ماں ماں ہی ویا کر دیئے نا اہم تے نہیں ماں ماں دے اللہ نے دل نرم بنائے نے ماں دا اللہ نے کلیجہ وکھرا بنائے نا ماں جناب بول دیئے ان دیئے سب کچھ ویچ دیو میرا مکان وکدہ ویچ دیو میری دکان وکدیے ویچ دیو میری جناب دکان وکدیے مارکیٹ وکھ دیئے ویچ دیو پلی بنا کر کے اہمیں جھوپنیاں بنا کر کے قرائیاں تے رہ لانگے مگر میرے بچے نوں اللہ شفاعت تند رشتی اطاف فرما دے وے نہیں 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 یہ موتہ وقت قریب ہے نا اللہ نے دوسرے قرآن مقامتے اندر فرمایا نا اِنَّ اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُوَخَّرْ لَوْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا اللہ تبارک وطالہ نے اے اوہ وقت ہے اے اوہ انٹال حقیقت ہے جڑی ایک ادنا ایک دن آ کر کرینی ہے نا اے موت کسے کو لٹھلنے والی نہیں ہے نا اے دے اندر فرمایا اللہ آئیو اَخَّرْ ذرہ برابر اے دے اندر تاخیر نہیں کیتی جانئے نا لو کن تم تعلمون اگر اسی جان لئے نا اگر اسی اس بات نوں جناب چنگی طریقے نال جان لئے سنو میرے ویر مرنے کے بعد کیا ہوگا نا ان جناب اللہ اکبر ماں دیاں نظرہ میں اپنے بیٹے تے پہن دیاں نے تے کھائی چوہاں شوہاں جان دینے نا آکھ تھاک کر کے آر مان کر کے آن دینے نا آدھیے اللہ اللہ مکان مک گیا اللہ بچے تے لہ دیتا ہے نا دکان بھی وک گئی اللہ سب کچھ لہ دیتا ہے نا اللہ ہونتے جان حاضرے عرشہ والیہ ہونتے جان حاضرے نا اللہ اے دیتا رہے میرے بچے دیتا رہے میں نو بلالے مگر میرے بچے نو شفاعتا فرما دے نہیں 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 کوئی کسے دکاتر نہیں مریا کر دائے نا یہ جناب فیصلے اللہ دینے نا اللہ خو اکبر اللہ 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 ان جناب دے دم رخصت ہو جان دینے نا اللہ 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 اے درو کوئی ٹیلی فون ہاں تے کھڑکان واس تے بہ گیا ہے آ جاؤ رشتے داروں اے وے کھومبرن تو بات کی گھونڈ لگا جے نا کوئی امیں بیری دے پتر لینڈ چلا گیا کوئی کفن دفن دے تمام کر رہے آئے نا کوئی جنا رشتے دارا نکالاں درکالاں کر رہے آئے اندہ آ جاؤ رشتے داروں اپنے بائی نوں اپنے پیار نوں رخصت کر دے اللہ خو اکبر اللہ 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 انہیں نوں جناب نہ لانے دے انتظام ہو رہنے نا یہ میں جناب اللہ خو اکبر اللہ اللہ میں عرص جو کرنا ہے کہ مرن تو بعد میرے تیرے ناڑ کی معاملہ بھی تنا ہے نا میرے تو آڑے ناڑ کس طرح لوگ آنے پیش آنا ہے نا پھر میرے ویر میرے تو آڑے نام ہی بدل جان گے ایک کوئی نہیں آکھے گاؤ حاجی صاحب نوں نوائیے آؤ جناب قاری صاحب نوں مولوی صاحب نوں نوائیے پھلاں چوری صاحب نوں نوائیے بلکہ اکھنگے مگاؤ مسچتے اندروں جناب مرتے نوائن والا پھٹا یہ میں میتنو آ لئیے میتنو خسل دے لئیے اللہ خو اکبر اللہ 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 یہ میں جناب پھرتے نو پٹے تے لٹا دیتا جائے گا نا یہ تیرے جڑے جناب مایا والے کپڑے یہ تیرے قیمتی سوٹ دو دو چار چار ہزار دے انہا نو جناب پھر بتا رہا نہیں جاندہ ہے نا ساڑے جناب ادھر جتے میں مسجد دے اندر الحمدللہ خطابت کر رہا ہوں اتھو دے ساڑے مسجد دے میں انتظامیاں دے ساتھی سان جڑے من اس مسجد دے اندر لیان والے رانہ سخاوت مرہوم اللہ درجے کروڑوں انا دے درجے بلاند فرمائے اللہ انا دے کروڑوں اپنیاں رحمتہ دے نزول فرمائے بہت ہی نیک اور جناب اچھے آدمی سان تے میرے سامنے جدو انہاں غسل دینے لگے نا فوت ہوگے تے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ بڑا اللہ نے مال دولت بھی عطا فرمایا تے میرے سامنے پھٹے دے لٹا کر کے تے جناب وہ نہلان والا آدمی وہ کپڑا اتارنا چاہند ہے تے اتردہ نہیں کہنے نے لیاو کینچی لیاو کتیرہ لیاو جناب کو جناب کٹن واری چیز بہترین نوہ سوٹ پایا ہویا تے تھو کینچی پائی تے جناب سارے دا سارا اللہ اکبر کپڑے نو لیران لیران کر دیتا اللہ اکبر اللہ اللہ لوگو میرے تیرے تے وقت آن والا کہ جیدے اندر میں اور تسی بے بسیدہ شکار ہو جانا ہے اپنے موں تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اللہ اکبر اللہ 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 توجہ فرمایا جے مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے تو بات کی ہوئے گا یہ جناب تیرے کپڑے یہ جناب پھر جناب کینچیاں ناڑ کتیریاں ناڑڑ دیتے جانگے نا لیران لیران کر کے اتار دیتے جانگے نا پھر نو جناب نہیں لایا جارے آئے نا پھر دے گال دے اندر کفل کفل پھا دیتا جائے گا نا یہ میں جناب لیران جتا تھپا یہ دے گال دے اندر پھا دیتا جائے گا یہ میں دے کفل مچو ہاتھ بار کر دیتے جانگے تھا کہ دنیا والیاں نو پتا چل جاوے آج ملک صاحب آوان صاحب رانا صاحب آج جناب آجی صاحب دنیا تو جا رہنے خالی ہاتھ جا رہنے لوگو دنیا تے آئے تے خالی ہاتھ لے کر کے آئے یہ ساری دنیا چھڑنی ہے وہ جاڑا دے اندر جھنڈے جا گڑنے نے نا یہ دنیا نو چھڑ جانا ہے نا پامے بندہ ملنا دا مالک ہوئے پامے جناب اللہ اکبر اللہ 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 کروڑا تے اربان دا مالک ہوئے لیکن کئی اس طرح دے بھی واقعات سنن اور جناب سمجھن دے اندر آئے دے کھن دے اندر آئے کہ بندہ بڑیاں جناب دولتا دا مالک ہویا کردائے لیکن وقت اس طرح داندائے اچانک اکسیڈنٹ ہویا گھردہ کفن بھی نصیب نہیں ہوندہ اللہ اکبر اللہ اللہ سن پچاسی چھاسی دی باہتے کھڑیاں والے دے چوک دے اندر فیصلہ بات دے اندر اتھے جناب ایک اکسیڈنٹ ہویا تے ایک بزرگ تقریباً ستر پچھتر سال دی عمر دا بابا وہ بھی اس اکسیڈنٹ دے اندر فوت ہو گیا انہوں دفنان واسطے اور جتنے لاشاں سیول اسپتال فیصلہ بات دے اندر منتقل کر دیتیاں گئیاں تے لوگ اپنے اپنیاں میتانوں اپنے اپنیاں لاسانوں لے کر کے جا رہے نے ایک بابا وہ لا بارس قرار دے دیتا گیا او دا کوئی جناب پرسانے حال نہ بڑیاں تے لوگاں نے کی کم کی تا اس دور دے اندر چوانیاں ٹھانیاں دا دور سی روپے روپے دا دور سی ٹھی پیان دا یعنی کہ او دو کرنسی دیڑی ساڑی پیسے ہیں دیئے چوانیاں ٹھانیاں بھی چل دیاں سن لوگ ایک ایک دو دو روپے چوانیاں ٹھانیاں دے کر کے او دے کفن واسطے جناب چندہ کٹھے کار رہے سن اگلے دن یا کہ اس تو اگلے دن اخبار تے آ گیا کہ او جڑا بابا پھوڑیاں والے دے ایکسیڈنٹ دے اندر فوت ہویا او بابا پندرہ مربعہ دا مالک سی مالک پندرہ مربعہ دا تے کھار ویچو ایک پیسہ بھی نہیں نصیب ہویا کفن واسطے کھار دا کفن بھی نہیں نصیب ہویا او خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ نے جڑے کلیاں بنا کر کے رہن دے اور چھوپڑی جی بنا کر کے رہن دے کچھا گاراں بنا کر کے اٹھان دا مکان بنا کر کے رہن دے تے جدو رخصت ہون دے سر سجدے اندر ہون دے تے زبان تے کلمہ جاری ہے اللہ افکبر اللہ 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 انہ دے جگہ جگہ تے اعلان ہون دے انہ دے احترام اور انہ دے جنازے پڑھائے جان دے پھر والا اولاد اور جناب اور دوسرے تیسرے عزیز و اقربا انہ انہوں اچھے طریقے نال دفن کر دے اے بھی نصیب ہے دی بات برکہ پیارے بھائیو اے جناب کفن دے اندر ہوتھ بار کر دیتے جارینے تاکہ دنیا والے انہوں پتہ چل جاوے اے جارے آجے خالی ہاتھ دنیا تو واپس جا رہے آجے اپنے اللہ کو جا رہے آئے اللہ 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 یہ تھے پھر کسے نے کیا خوب ارزان لگائیاں یہ سرائے تہر مسافروں یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں تجھ سے پہلے گئے بہت گزر سرہ دیکھوں کا نشان نہیں جان دے اونا لکھا دے مجھ میں اندر بولن والے سیدہ تاولہ شاہ بخاری بزرک جان دے اونگے یہ میں لکھا دے مجھ میں دے اندر بغیر میں اگتوں اتنے جناب بلند آواز نال بیانات کرنے لیکن جدو وقت اُنا تے بھی آگیا ہے نا یہ میں اچانک زبان تے حمل آیا زبان گنگو گئی پھر کسے سرانے گھڑے ہو کر کے ارزان لگائیاں وہ زبان ہے جو لاکھوں میں سخنگو رہے تک تے لوگ ان کے موہوں کو وہ زبان ہے جو آج چپ ہوئی گویا دہن میں دہن میں گویا زبان نہیں آج ہنجھ لگتا ہے جو میں موہ انتر زبان ہی کوئی نہیں ہے جو میں موہ اندر جناب ہنے دے بھوندے اندر بولنے والی جسارت ہی نہیں ہے نا الگرز میرے ویر میں دا سریانہ یہ بندہ جناب اللہ کو اکبر اللہ اللہ انہیں دا جنازہ اٹھایا جاندہ ہے یہ دا جنازہ تیار کر کے جناب کبرستان دی طرف لے جایا جاندہ ہے جنازے گا دی طرف لے جایا جاندہ ہے مرن تو بات کی ہو رہا ہے نا یہ جناب اللہ کو اکبر اللہ اللہ کہ ہی تے میرے ویرے یہ میں جنازے دے اندر لمبیاں چھوڑیاں تو آمہ کرتے نے مرن والے واسطے کہ جھٹکا کرتے نے منٹ ڈیڑھ منٹ نیلان دیتے جھٹکا کرتے نے تے کبر اندر پاس چھوڑ دے نے آج تو باد انہاں لوگانہ جناب ناتا جوڑنا انہاں لوگانہ ناتا جوڑ جیڑے تیرے واسطے لنبیاں چھوڑیاں دو آمہ کر دے رہے ہیں تیری مغفرت واسطے تیرے کڑو جنا تیرے گناہ واندی بخشش واسطے اللہ کڑو رو رو کر کے اکھائیں چوان صبح کر کے اللہ دے حضور دو آمہ کر دے نے انہاں لوگانہ اپنا تعلق جوڑنا انہاں لوگانہ اپنا ناتا جوڑ لے نا جی میرے ویر توجہ فرمایا جے اللہ اکبر اللہ 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 انہے دا جنازہ پڑھایا جاندہ ہے نا جنازہ پڑھا لینے دے پاس انہوں پھر جناب کا پرستان دے اندر کھڑیا جاندہ ہے نا تین چیزاں یہ بندے دے نال جاندی آنے نا یہ میں جناب کو جمال منجیوی نال جاندہ ہے نا عزیز و اکارب وی نال جاندے لے نا یہ دے امال وی اس بندے دے نال جاندے لے نا مگر دو چیزاں واپس آ جاندی آنے ایک چیز ہوئے جڑی ہو تھے نال رہن دیئے نا عزیز و اکارب بھی واپس آگے کچھ مال منجیوی واپس آگیا لیکن عمل عمل تیسری چیز ہے جڑی ہو سبندے دے نال اتھے کم ماندیئے اگر میرے ویر چنگے امال کی تہونگے نا اللہ پہلی رات ہی تیری قبر دی تیرے واسطے جنتی قیاری بنا دینگے اگر عمل برے ہوئے یاد رکھی یہ جناب میر جلا میر پور دیا باسیا یاد رکھی پہ تیرے نال اتھے چا شلوک نئی ہوئے گا نا تو جو فرمایا جے نا یہ میں جناب انہوں کا پرستان کھڑیا جاندہ ہے نا اتھے انہوں جناب کبر اتا کبر دے اندر جناب انہوں اتاریا جاندہ ہے نا انہوں جناب کبر دے اندر دفن کی تا جاندہ ہے نا تو وہی خوشل نصیب لوگ نے جناب نو مٹی وی قبول کر لویتے تھا ہے نا اے جناب تسی کئی واقعات اخبار آتے تے پڑے اونگے کہ جناب اکلا شنو یہ میں جناب دفن کرنواستے کبر کھٹن والے کبر کھٹ دے انے کبر اپنے آپ بند ہو جاندہ ہے نا دوسری جگہ تے کبر کھٹن والے کبر کھٹ دے انے پھر کبر اپنے آپ بند ہو جاندہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ تیسری جگہ تے کبر کھٹی یہ میں جناب میتوں دفنان لگ دے انے نا او دے وچو دو کالے ساپ نکل دے انے اس میتنو بلانگے مار لین دینے او دا گوشت ہو دیاں ہڈیاں تو جدا کر دین دینے لوگ اس سے حال دیندر تھاڑا مار دے ہوئے ہمیں جناب ہاں ہاں کر دے ہوئے ہمیں رون دے کرلان دے لوگ اس سے حال دیندر اس لاس نو چھڑ کر کے دوڑ گئے یہ بھی اللہ دا عسان ہے یہ بھی او خوش قسمت لوگ نے کہ جناب نو مٹی قبول کر لبے اللہ اکبر اللہ اللہ ہمیں جناب اتھے دفنایا جا رہے آئے نا پھر اندے اتھے جناب مٹی پائی جا رہے نا یار بیلی دوست احباب سارے آن دینے پراں ہو دو بک مٹی دے ہی پالین دے ہو کیونکہ مٹی پان دا سوا مل دا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ تھے جڑے تیرے نال محبتہ کرنے والے تیرے نال یاریاں نبانے والے تیرے نال دوستیاں رکھنے والے آن دینے یار شاڑہ بیلی سی شاڑہ دوستی شاڑہ بھائی سی نا شاڑہ بہتا حق بن دا ہے ہسی مٹی دے تھی زیادہ پائیے میرے ویر پھر ویکھ لے نا یاری کم آئی نہ دوستی کم آئی نہ جناب اللہ کو اکبر اللہ اللہ یہ جناب وڑیاں وڑیاں لوگا نال تعلقات کام آئے نا کسے بھی کوئی تیری سفارش نہ کیتی یا کسے بھی یہ نہیں آکھے آئے نا یار ہونے ہونے میں اپنے بھائی نو نہلا کر کے لے آن دا ہے نا اتنا ناڑ ہمیں جناب انہوں سے جا کر کے لے آن دا ہے خوشبوں آئیں دیتے جناب خوشبوں آئیں دیتے جناب ہمیں جناب زیادہ تو زیادہ بہا کر کے لے آن دا ہے یار کجھتے بیکھو نہ مٹی کیوں پا رہے ہو نہ بلکہ سارے ہونے نے مٹی پاؤ مٹی پاندہ سواں ملدہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر شاعر نے کیا ترجمہ کیتا ہے نا کسی کے موں سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خوک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں اللہ 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 کوئی یہ نہیں کہن دا یار انہوں دو چار دن دا مہمانی رکھ لیے کوئی یہ نہیں کہن دا یار کدو آئے گا کدو آ کے مل جائیں گا نا کیڑی جمع رات نو آئے گا نا لوگوں جیڑا چلا گیا ہے وہ جناب دوبارہ واپس آنو آستے نہیں جاندہ ہے نا کل نفس زائی کا تلموت کل من علیہ آفان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَا مُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ یہ تے جڑا آیا ہے او جان واسطے ہی آیا ہے یہ تے جناب رین واسطے تھے کوئی نہیں آیا ہے نا الْغَرَدْ مَرْنے کے بعد کیا ہوگا یہ جناب بندے نو دفنا کر کے حجے واپس ہی ہو رہے ہوں دینینا ادرو جناب انہا نو انہا اس بندے نو انہا دفنا نو علیہ دی یہ میں پیرا دی آہا سنائی دی تی جاری ہے نا اللہ اکبر اللہ 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 پھر جناب مئی جبان حال نالکہ اندہ ہے نا اندہ جناب مٹی میں تباہ کے چل دیئے دعا نا سلام کہ آہو گیا ہے یہ پل بھر میں سمانے کو انہیں انہیں چنگا پلا انہیں انہیں مٹی منا مٹی دے تھلے چلا گیا ہے نا وجہ کیے نا دعویٰ تیرے کاریدہ پورا ہو رہا ہے نا کل نفسیں جہائی کا تل موت کل من علیہ آفان وہیں اب کا واجب ربی کا وہ الجلالی والاکرام یہ در جناب وہ سے پہلے دنی پہلی رات کبر دی پڑی اوکی ہے نا وہ ایسی کبر ایسا دروازہ ہے جن دے اندر ہار ایک نے لنگ کر کے رہنا ہے نا جن دے اندر ہار ایک نے جناب اللہ اکبر داخل ہو کر کے رہنا ہے نا یہ در جناب مو کر نکی راجان دینے نا اللہ 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 یہ مومن کوڑوی سوال ہونگے اور جناب اللہ اکبر اللہ اللہ غیر مسلم کوڑوی سوال ہونگے نا جڑا بندہ تھے اللہ رسول دیا فرما برداریاں کر دا رہا تحجی تاں پڑ دا رہا سہریاں کر دا رہا روزیں رکھ دا رہا نمازیں پڑ دا رہا سوال او دے کڑوی ہوئے گا اور جڑا بندہ تھے جناب اللہ تے او دے رسول دیا بغاوتہ کر دا رہا اللہ تے اوہ دے رسول دیا نا فرمانیاں کر دا رہا اوہ دے کڑو بھی پوچھے آ جائے گا نا یہ جناح مومن بندے کڑوان پوچھے آ جا رہا ہے نا مومن کڑو بھی ایک سوال کس طرح ہون دینے نا اللہ 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 یہ فرشتے پوچھ دینے نا مر رب کا تیرا رب کونے یہ جواب دیندہ ہے نا مومن دا جواب سنیا جے نا مومن بولدہ ہے نا آدھا ربی اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال ہوئے گا من نبیوں کا تیرا نبی کونے یہ جواب دے ہوئے گا نبی محمد الرسول اللہ میرا نبی تے سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تھر جان نبی سونا دا جدو بنام آوے درودان دی چھال پایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم آکھیں کرو اللہ آس مانا تے راضی ہوندہ ہے نا جی میرے بھی توجہ فرمایا جے یہ میں تیسرا سوال ہوندہ ہے نا مہ دینوں کا تیرا دین کڑھائے نا اگر دین تے چلیاں ہوئے گا وہ تے جواب آئے گا نا اے آکھے گا دینی الاسلام میرا دین تے دین اسلام میں نا لا 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 یہ تھے جناب عشق دے جتنے مرضی نارے مار یہ تھے جتنی مرضی آنکھ میں مولوی صاحب کڑ کاری صاحب کڑ علامہ صاحب کڑ میں جناب یہ سوال اور جواب رٹنا مانگانا نا 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 میرے بیر اے تھے جناب اے تھے رٹے رٹا ہے سوال اور جواب کم نہیں دینگے وہ تھے کم دینائے تے تیرے نیک آمال نے کم دینائے وہ تھے بولنگے تے تیرے نیک آمال بولنگے نا اب یہ کیا جوان کافر بندے کڑوی سوال ہون لگے آجے نا اللہ 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 بادہ ملتے گستاہ کڑوی جناب سوال اور جواب ہون لگے نے انہوں پوچھے آجاندھا ہے نا مر رب کا تیرا رب کونے یہ جواب دیندہ اللہ اللہ ادری میں نہیں جاندہ اللہ کہندے کسنوں نے اللہ کنوں آخ دینے میں کوئی پتا نہیں دوسرا سوال ہوندھا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کونے نہ او تے کاف رکھ گا اللہ ادری میں نہیں جاندہ میں نہیں پتا نبی کونے اللہ 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 دیسرا سوال ہوگا میں دینوں کا تیرا دین کے ڈائے یہ اکھے گا اللہ ادری میں نہیں جاندہ جناب دین کی دیکھیں دے کنوں نے نہ اللہ 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 مگر وہ ایک مومن کو سوال ہوئے مومن دے بارے اندر اللہ اکبر اللہ 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 پرشتہ انو کا مرشات فرمائے گا جنت دے دے واسطے پشاکاں دے تمام فرما دے ہو جنتی کھڑکیاں دے کبر اندر کھول دے ہو اور جناب جنتی لےbeست mathematical اتھ اتمام فرما دے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ایمی جناب دے واسطے جنتی امی جناب جنتی اعتمام ہو جانگے جنت دے جناب لےrades دے انتظام ہو جانگے نا اللہ اکبر اللہ 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 لیکن خیر مسلم اللہ دے رسول دے نا فرمائے انو就 passou موڑ گے نا جہنمی کھڑ کیاں بدبواں دار اندی کبر نو کھول دیتیاں جان گیاں پیر دی رونو انہیں جناب بھومن بندے دی رونو لے کر کے آسمانہ پار فرشتے چڑھ دے نینا چڑھ دے جا رہنے چڑھ دے جا رہنے آسمانہ دے دروازے کھل دے جا رہنے اللہ اکبر اللہ اللہ تے فرشتے کی کھنے نے کہنے مبارک بہت فرشتے پھلے نصیباں والا جس دین ایمان سلامت آندہ وا وا بخت نیرا اللہ ایمیں آسمانہ دے طرف دی رونو لے کر کے چڑھ دے نے مومن بندے دی روح ایمیں آسمانہ دے طرف جان دینا او تے اللہ دا حکم ہوندہ انہو جناب اللہ دے اندر داخل کر دے ستہ آسمانہ پار اللہ دا مسکنے نا جو جنتی روح نا مسکنے اللہ دا مقامے اللہ دے اندر داخل یعنی آلات روح دے اندر داخل ہو جان گیا اللہ اکبر اللہ اللہ اور چڑھا پا دا ملتے گستاخ دی باری آئے یہ دی رونوے میں آسمانہ دی طرف لے جایا جان دا ہے نا اللہ اکبر اللہ 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 یہ دی رونو جناب پرشتے لے کر کے چڑھ دے نینا آسمانہ دے دروازے باندھ کر دی تے جان دے نینا قرآن گول دا ہے لا تو لا تو فتح لہم اب اب اسمانہ دے دروازے دے دے واسدے باندھ کر دی تے جان گے نا پرشتے آکھن گے نا اللہ اکبر اللہ 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 اے کون آیا مردار کمینہ جسے گند اُبھارے اللہ نال نالا یو یاری دنیا کی تھی پیاری اے کون آیا جہ دی وجہ نار بدوہاں میکرینے جہ دی وجہ نار جناب بدوہاں آرینے نا پھر اینو جناب حکم ہوئے گا اے سجید نامی جہنمی رواں دا مسکنے استغفراللہ اللہ محفوظ فرمائے وہ تھے اینو جناب داخل کر دے ہو وہ تھے اینو داخل کر دیتا جائے گا جو جہنمی رواں دا مسکنے نا سجید نامی ستا زمینہ دے نیچے ایک مقامے جنو سجید بولیا جاندہ ہے نا وہ دے اندر اینو داخل کر دیتا جائے گا نا جنتی رواں ایک دوسرے دے کونو پچھ دیا نے ایک دوسرے نڑ لو اور رواں جناب کلنا کر دیا نے نا کہن دیا نے او فلاں جڑا بات دے اندر وہ تو کر کے جاندہ ہے نا وہ دی روکڑو جنتی رواں پچھ دیا نا آ دیا نے او فلاں ساڑے بیلی دا کیا لے فلاں میر پردے رہنے والے دا جناب کیا لے فلاں جناب اسلام گڑ دے اندر رہنے والے دا کیا لے یہ جواب دیندہ ہے اندہ او فلاں تے میرے تو چار سال دو سال پہلے فوت ہو گیا ہے وہ رواں افسوس کر دیا نے ایندیا نے پھر جڑا ساڑے اندر نہیں آیا ہے جہنم اندر ٹر گیا ہے اگوالیاں واستے اگوالیاں دی طرف چلا گیا ہے دو زخدے اندر چلا گیا ہے نا رواں افسوس کرن گئیاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے دیر اس قبر واستے پہلے تیاری کر لینا اس قبر واستے پہلے اپنے آپ نو تیار کر لے اگر چاننا کہ میری قبر دے اندر روشنیاں ہو جان اگر چاننا کہ میری قبر دے اندر نور دی جناب برخاں برس جاوے اگر چاننا کہ میری قبر دے اندر یہ میں جناب اللہ دے نورانی پرشتے اتراں تے پھر کی کریا کرنا پیرے میں اللہ دا قرآن پڑیا کر میرے نبی دا فرمان سنیا کرنا قرآن قرآن تیری عظمت تو قربان جاوہاں قرآن ہے نا قرآن ناڑی قرآن دی عظمت کیوں نہ بیان کر دے چالے جائیے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا جیڑا بندہ رات نو سون وقت صورت واقعہ دی تلاوت کر کے سوندھا ہے نا صورت ملک دی تلاوت کر کے سوندھا ہے کلے بندہ قبر دے اندر جائے گا یہ درو عذاب آئے گا یا انو جناب قبر دے اندر کسے قسم دا مسائب بنے گا یہ صورت اگے آ جائے گی سفارش کر کے یہ دے واسطے ڈھال پان کر کے انو اللہ دے عذاب تو محفوظ فرما دین گئیا اللہ اکبر اللہ اکبر سنو ویڈیو غور فرمایا جینا اسے طرح نماز پڑھنے ہو اہلا بندہ نمازی جدو قبر دے اندر جائے گا یہ میں وہ عذاب ہون لگے گا کوئی بندہ ہے نا انسان گناہ کر بیندہ ہے نا غلطیاں کر بیندہ ہے نا اگر وہ دی سزا مرن لگ دیئے تھے نماز وہ دے واسطے سفارشی بن جان دیئے نماز اگے آ جان دیئے نا اللہ اکبر اللہ 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 اسے طرح جناب لوگو روزہ ہرکھیا ہوئے گا تیرے روزہ بھی تیرے واسطے ڈھال بن جائے گا اللہ دے پیارے نبیان صلات و سلام نے ارشاد فرمایا جو دو بندہ اللہ دے تر بہر دے اندر اللہ دی حضالت دے اندر یہ میں مجرمہ دی کھڑا مجرمہ دی تر ہاں کھڑا ہوئے گا نا یہ دروت اللہ دی حضالت لگی ہوئے گی نا اللہ اکبر اللہ اللہ اوہی خوش نصیب ہو تسی جڑی ساری ساری رات جڑے جناب قرآن سن دے رہن دے ہونا ساری ساری رات قرآن پڑھ دے رہن دے ہونا رمضان المبارک دا پرکتہ والا مگینہ اینا رحمتہ بھریا یہ دے اندر قرآن پڑھیا کر قرآن سنیا کرنا قرآن تیرا اللہ دینا سی فارسی بڑھ جائے گا نا یاد آئے مولانا محمد شریف صاحب علابادی اللہ مولانا محمد شریف صاحب علابادی دی قبرتے کروڑو رحمتہ دے نزول فرما پجابی دے ساڑے بڑے ہی پیارے خطیب سن تے انہاں دے اپنا بکھراری انداز سی فرمایا کر دے سن کے جدوے میں بندہ اللہ دی عدالت دے اندر مجرم بن کے کھڑا ہوئے گا نا تے عدرو جناب قرآن آئے گا اللہ فرما آئے گا قرآن کمیں آئے ہیں کیسا انداز قرآن کمیں آئے ہیں قرآن کہوے گا اللہ اے جڑا تیری عدالت دے اندر مجرم بن کے کھڑا ہے نا کم بن دیا ہے اللہ اے تے او بندہ ہے کہ جڑا ساری ساری رات میں پڑھا نندر لگا آدھین دا سی اللہ اکبر اللہ اللہ اے او بندہ ہے جڑا ساری ساری رات میں سننندر لگا آدھین دا اللہ میں تیرے کو اسی فارش کرنا اللہ اس بندے نو محاف فرما دے تے مولانا صاحب دا پیارا مولانا صاحب نے فرمانا کہ اللہ نے جناب اس وقت کہنا قرآن جا قرآن اپنے ہتھی باؤں پھڑ کے انہوں جنت اندر داخل کر اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے ویر قبر قبر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر یا تے جنتیاں کیاریاں میں چوئے کیاریے یا پھر جہنم ہم دیا گڑیاں میں چوئے کو بہت بڑا گڑا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اہمے تے نہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ سارے کیا دیو رضی اللہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ قبر تے کھلو کر کتنا زیادہ ہوندے زیابہ عرض کر دے دوسرے عرض کر دے نمیر عثمان جی اللہ دے نبی دے سامنے جناب حشر نصر دے بھی واقعات ہوندے اللہ دے نبی علیہ السلام قیامتیاں بھی ہالنا کیاں دے تذکرے فرمان دے عثمان جی او دو اتنا زیادہ نہیں روندے جتنا قبر تے کھلو کر کے روندے ہونا جتنا قبر تے کھلو کر کے یہ میں جناب ڈسکیاں بھرتے رہن دے ہونا رو رو کر کے نڈال ہی ہو جان دے ہونا میرے تیرے کھلتے وقت ہی نہیں ہے کہ اسی قبرستان جائے اسی اپنے فوت صدا پہ آ رہے ہاں دا حق ادا کر کے آئیے ساڑھے کھل وقت نہیں ہے نا لیکن او لوگ شاہ جیڑے جناب ہیں اللہ کو اکبر اللہ اللہ اگر جناب جدوں موقع ملدہ تے کبر تے کھڑے ہو جان دے اللہ کو اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن فرمان دے ساتھیوں میرے ساتھیوں میں اللہ دے نبی کھڑوں آپ سنے آئینا میرے نبی فرما رہے سننا کہ جناب قبر یا تے جنتیاں کے ہاریاں وچھو ایک ہاریے یا جہنم تے اگڑیاں وچھو ایک بہت بڑا گڑا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن فرمان دے ننا اوٹھے تے سارے آناڑ ایک کو جہاں معاملہ ہو رہے ہوئے گا نا یعنی قیامت والے دل لیکن قبر تے اندر کلی جان ہوئے گی نہ کوئی صفار چھی ہوئے گا تے نہ کوئی بندے دا پرسانے حال ہوئے گا نا اللہ کو اکبر اللہ 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 پھر قبر ایک دیا نا میرے ویر تو قبر نو یاد نہیں کر دائے نا لیکن قبر تے نو رضی اللہ پکار دیا نا آدھیو انسان میرے تھے اکڑ اکڑ کر کے چلنے والے میرے تھے جناب ہاہو کرنے والے ایک نہ ایک دن میرے اندر آئے گا پسلیاں توڑ کر کے رکھ دے مانگی اللہ کو اکبر اللہ اللہ پھر مولانا لکھ دینے نا کہ پھر گھٹے قبر سکنجا دے وے پھر گھٹے قبر سکنجا دے وے ہڈیاں بھن مروڑے مو گر جناب مو سرگردن توڑے تے جناب پسلیاں بھن چور کرے تے مو سرگردن توڑے ایک قبر ہے نا قبر جیڑی چکنجا دیو انسان میرے تھے اکڑ اکڑ کر کے چلنے والے انسان تو منو کدھی ہاہو کرنے والے میرے اندر آئے گا تے میں تے نو ادا جناب میں تے نو جناب میں دے میں تے نو دباؤں گی اور گھٹاں گی تے تے نیا پسلیاں توڑ مروڑ کر کے رکھ دے والے نا اللہ خو اکبر اللہ NIго xenynhah یندی izanay اگر میرے اندر آنے چالنا ینا اگر چاننا یا کہ میری قبر دے اندر چراغ بڑ اللہ میری قبر دے اندر soul پر چکنڈ一نا روشنی دا ہے تمام دنیا اندر بنا کر کے لے آنا گی اگر پہ میں چنا کر کربھ لے لگا لے تے با میں اندھے رے اندر مردہ رہ جاوے یہ جو انتظام احتمام کرنے دنیا اندر کار لے نا کی کہن دیا نا کبر او دھو بالا لیامی دیوا دے میں ویچ سخت اندھیرا او دھو بالا لیامی دیوا دے میں ویچ سخت اندھیرا میں ویچ فرش فراش نا کوئی دے تو فرش بناوی میرا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براہ ابن منعزب رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرمان دینینا اللہ دے نبی علیہ السلام ایک دن قبرستان چلے گے میرے نبی ایک قبر تے پہنچ دینینا میرے نبی سرانے تے قریب قبر دے سرانے تے قریب کھڑے ہو جان دینے میرے نبی بیٹھ جان دینے اور صحابہ بھی میرے نبی علیہ السلام تو السلام دی طرح متوجہ ہے صحابہ بھی نال لینا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تو السلام فرمان لینا صحابیو اس خطرناک مقام دی تیاری کر لو اس خطرناک مقام دی تیاری کر لو ہر نہ ہر ہر ایک بندے نے اس کا بردے اندر داخل ہو کر کے رہنا ہے نا اس کا بردے اندر ہی میں جناب داخل ہو کر کے رہنا ہے نا اس کا بردے اندر لنگ کر کے رہنا ہے نا میرے ویر کئی لوگاں دا اس طرح دا ذہنویا کر دا ہے نا جیڑے آندے نے جناب اے جاگ مٹھا تے اگلا کسے ڈٹھا ہے نا پہنٹ جانا ہے کھاپ جانا ہے جناب میں ہڈیاں مٹی نال مٹی ہو جانیاں نے نا انہاں دوبارہ کس نے زندہ کرنا ہے تک انہیں سوال جواب کرنا ہے اے ویک میرے عورتو ہڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام ایک مشرکت بدنصیب بندہ عبائی بن سلول مشرکت بدنصیب بندہ ایک بو سیدہ ہڈی لے کر کے آ رہے ہیں وہ میں نو جناب مروڑ دا آ رہے ہیں اے میں نو جناب مروڑ دا آ رہے ہیں بھور دا آ رہے ہیں نا آ کر کے نال کی کندہ کندہ میں احیل عظام وحیع رمیم کون جیڑا اے نا ہڈیاں نو دوبارہ زندہ کر لینے تے قادر نا کونے ناڈیاں نو اے مٹی نال مٹی ہو جانے والیاں نو اے جناب پانی نال گل سھڑ جانے والیاں ڈیاں نو مٹی نال مٹی ہو جانے والے جسم نو کون دوبارہ زندہ کرے گا نا آسمانہ والے نو آسمانہ پر ردائی اللہ فرما دیجئے نا میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے نا میرے نبیہ دے سردار پیغمبر فرما دیجئے نا کہہ دیجئے نا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں فرما دیجئے نا قل یحیی اللہ جی انشاءہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم او اللہ جڑا انسان جدو تُو قابل ذکر نہیں سیں جدو تیرا کوئی نام اور کوئی تیرا پرسانے حال نہیں سی جدو تُو کوئی کسے چیندی گنتی دے اندر شمار نہیں سی انسان اللہ تے نو اند اللہ تے اوزاد جڑا جناب نا گونی نو گونی بنا سکتا ہے نا پھر اے جناب ایک پانی دی پلیڑ تو اللہ دیاں قدرتا ایک پانی دے جناب لو تھڑے تو اللہ تیرا اتنا بڑا وجود بنا لہنے تے قادر ہے پھر جناب اللہ ہمیں پڑی ہوئی چینو تے مرمت کر لینا پڑا ہی سوکا کم میں نا انہا اڈیاں نو دوبارہ اللہ کیونی زندہ کر لینے تے قادر ہے نا اللہ دا قرآن بول دا ہے نا فرمایا یو قل یحییم اللہ زی انشاءہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اللہ نہ گھونی نو گھونی بنا شکدہ ہے نا ہر شہت اللہ دی زاد قدرت رکھنے والی ہے نا انہا دوبارہ ہڈیاں نو ایک دوبارہ زندہ کر لینے تے پھر اللہ قادر ہے نا جی میرے بھیر توجہ فرمایا جے مرنے کے بعد کیا ہوگا جو ہوئے گا سو دی ابتدا ہو جائے گی نا میرے بھیر ایک بات قورنڈ یاد کر کے لے جا آج ایک کسوی رات دے شاب ایک کسوی دے پروگرام دے اندر ایک سبق حاصل کر کے لے جا نا دیکھ نا ایج اللہ نے زندگی عطا فرمایئے نا دیکھ نا ہر چیز ابتدا بھی ہے وہ دے انتہا بھی ہے اللہ نے انسانہ نو بنایا بھی ہے نا ایک نا ایک دین اللہ نے بلا بھی لینہ ہے نا انتہا بھی ہو جانی ہے اللہ خو اکبر اللہ اللہ ہر چیز بن دی بھی ہے نا حتیٰ کہ جناب ختم بھی ہو جاں دیئے نہ ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے لیکن وہ جناب آخری آخری وقت ہے اور جناب اللہ اکبر اللہ اللہ موت و بعد بندے دی ابتدا ہاتے ہیں اور جناب جدو دوبارہ جی کر کے اٹھنائے نہ وہ دی ابتدا ہاتے ہیں لیکن وہ دی انتہا کوئی نہیں ہے نہ اس مقام واسطے اس زندگی واسطے یہ تھے دنیا دے اندر انتظام کر لے یہ تھے دنیا دے اندر جنابے میں اپنے آپ نو تیار کر لے نہ اس وقت تو ڈھر جا جیڑے وقت دے اندر کوئی تیرا پرسانے حال نہیں ہوئے گا کوئی تنو چھڑان مالا نہیں ہوئے گا نہ کلی جان کلی شکن جے دے اندر آ جائے گی نہ اللہ اکبر اللہ اللہ اب ایک نہ جنا لوگانو آخرت دی فکر دنیا نا لو بیظہار ہو جان دینے آخرت واسطے تیار ہو جان دینے اب ایک نہ میرے عورتو آڑ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بستر مرکتے تشریف فرمانے نا بستر مرکتے لیٹے ہو انہیں نا صدیقہ کائنات سرانے بیٹھیوں یا تکھائیں چوان سوبار یعنی ناڑ کہندی یعنی اے چہرہ چہرہ جناب میرے بھاب ابو بکردہ جنو بیکھے آسمانا تو بدڑ وسدائے نا اللہ دیا رحمتہ وسطیانے نا حضرت ابو بکر فرمانے نا بیٹھی دیئے میری بیماری تو نا جاہز فیدا نہ اٹھاویں یہ چہرہ نہیں بلکہ چہرہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اے نا جنو بیکھے آسمانا تو بدڑ وسد لگ جاندے نا اللہ 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 بیٹھی میری بیماری تو نا جاہز فیدا نہ اٹھا حضرت ستیقہ کائنات دیاں اگائی چوان سو جاری نے نا زارو کتار رو رہی آنے نا جاندے ہونا دیاں دے اللہ نے دل بڑے نرم بنائے لے بیٹھی آنو ماں پہ آن دے امیں دکھ نہیں برداشت ہوندے نا بیٹھی آنو دیاں نا میں آنا بیٹھیاں والے ہو دیاں والے ہو بیٹھیاں دی قدر کریا کرو نا بیٹھیاں بیٹھیاں ناڑ ہوئی زیادہ ماں پہ آن دے دکھ وڑا دیاں نے نا اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت عائشہ رو ہی جاری آنے نا حضرت عبو بکر فرمان دینے بیٹھی کیا تو اس واسطے رو رہی ہے نا کیا تیرے ابے نے اپنے دور حکومت دے اندر دورہ اقتدار دے اندر تیرے بابے نے جناب یتیمہ دے حق نہیں ادا کی تینے نا غریبانہ چنگہ سلوک نہیں کیتا ہے نا نہیں نا نہیں بابا ہے وجہ نہیں ہے نا بیٹھی کیا پھر تیرے بابے نے جناب بلٹ گاں بنا لیاں نا کوٹھیاں بنا لیاں تیرے اپے نے جناب میں اپنے دور اقتدار دے اندر پر اپٹھیاں خرید لیاں نے نا اس واسطے رو رہی ہے نا نہیں نا نہیں بابا مروتے میں اس واسطے رہی ہے آج دنیا تو آج وقت خلیفہ تشریف لے کر کے جا رہنے گھر دے اندر نا ہی نوان کپڑا کپل ماستے موجودے نا نمیں کپڑے واسطے نمیں کپل ماستے پیسے موجودنے یاد رکھو لوگو دیکھو میرے توڑے گھر دے اندر جناب کپڑیاں دے ڈگ ڈیر لگے ہوئے اللہ دیاں نعمتاں دے ڈگ ڈیر لگے ہوئے انسان پھر بھی نہ شکرائے نا انسان پھر بھی آئے آئے دنیا دنیا آئے مار گیا آئے جناب گھاٹے بہ گئنے نا لیکن ان ہستیاں دی طرح ایک نا جڑے جناب وقت خلیفہ نے وقت دے ہوں کمران لے نا لیکن جدو دنیا تو تشریف لے کر کے جا رہنے گھر دے اندر نائن نمہ کپڑ موجودے نائن نمہ کپڑ ماستے پیسے موجودنے نا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ خطالان رضی اللہ خطالان فرمان دے ننا بیٹی دنوں کس دسے آئے وہ تھے نمہ کپڑا نال گل بن دیئے وہ تھے بندے دے عمل چنگے گھونگے اللہ جنہ دے اندروں آپے ہی جنتی لباس دائے تمام فرما دینگے وہ تھے جناب املا دا مل پیندائے نا اگر جناب گھار دے اندر دو چادرہ مویسران وہ دے اندر بیٹی میں نوں دفنا دے آجے نا اگر کوئی نمی چادر نوہ کپڑا مویسر آوے تھے کسے جناب یتیم مشکین خریب نوں دے دے آجے کیونکہ موے بندے نالو زیادہ جنہ دا ضرورت ماند ہویا کردائے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ خطالان علی رب دے ولی رضی اللہ خطالان انہیں سارا سارا دن مجدوریاں کر دینے نا سیدہ وآمہ تب ذہرہ رضی اللہ خطالان علی رب دے کون فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ کون فاطمہ فاطمہ جگر رسول فاطمہ لوگ دینے بہابی لوگ ان لوگانوں نہیں مندینے نا حضرت حسنو حسینوں نہیں مندینے مولا علیوں نہیں مندینے پیاری بی بی فاطمۂ نہیں مندینے نا مینا لوگو جیڑا پندہ ان جمتی لوگا دا گلا کرے ان جمتی لوگا نونا مننے میں انو مسلمان ہی نہیں مننا نا یہ لوگ تے ساڑے دلان دا چینے یہ لوگ تے ساڑے دلان دا قرار نے نا یہ لوگ ساڑے دلان دی بہار نے جیڑا انہوں نے دا گلا کرے میں انو مسلمان ہی مننا او درہ اسلام تو خارج نا پر کہا سیدہ فاطیمہ کہہ دے رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ میرے نبی دی دھیدہ نام آرہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نار نار کے اندھا چلا جا باہر تاختے آگئے فاطمہ فاطمہ زہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ فاطمہ ام الحسن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ حضرت فاطمہ فرما دیا نے نا علی جی سارا سارا دن مزدوریاں تے لنگایاں دے لینا رات ہوں دیئے یہ میں جناب کھانا کھان دے لینا یہ میں جناب اور سون دا وقت ہوں دا ہے نا رات آرام ماستے ہوں دیئے نا لیکن میں کی ایک نیا علی جی اپنے اپنوں مسلدے سپرد کر دے لینا میں آنیا میں کہنیا علی جی رات اللہ نے سکون ماستے بنایئے نا رات اللہ نے آرام ماستے بنایئے نا علی جی سارا سارا دن مزدوریاں تے لنگا دے لینا رات ان کو جناب بھی کر لیا کرو لیکن انہاں لوگانو آخرت دی فکر نا انہاں لوگانو جناب قبر دی فکر نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے لینا فاطمہ قیامت آنے والیے قیامت واسطے آخرت واسطے میرے میرے ما شاء اللہ پیارے بھائی محترم جعبید صاحب اللہ انہاں نو اس تانس بتاتا فرمائے کہنے نے کاری صاحب لوری ہوتھے کاروی کہہ رہے سان انہیں لوری ضرور سنایا جے آؤ پھر جناب پیار محبت کرو ذرا اللہ تعالیٰ توڑا پیار محبت قبول و منظور فرمائے نیسی لوری سیما جولا جولا کے یا ربی اب کے لانا محمد محمد فرما کے جولا جولان دی نالے منگ دی دعا اللہ اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میری آں میری آں میری آں میری آں میری آں ساواں مانے جوانی لمبی عمر پا کے دین دی سی لوری سیما جولا جولا کے بینا جولان جولے ویرے نہیں سجدے شیما دا اللہ اکبر لالا شیما نو بیر کرنے پیارے نہیں لگ دے شیما دا پیار دسان ذرا لوری سنا کے اوکی میں یا ربی 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 یا ربی اب خیلانا محمد فرما کے حضرت شیما اپنے بیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی قدی گو دی اندر چوکلیں دیانے نا لمبی عمر دیا دعا ماں منگ دیانے نا اور جناب نال قدی جناب اس طرح نسکتا جوڑ دیانے نا کہندی یا کینے حضرت شیما کہندی یا نے حاضر اخلی حاضر اخلی لم تلدہ امی یہ عربی زبان ہے جی تو انہوں نہیں سمجھ جاؤنی یہ عربی زبان ہے جی تو انہوں سمجھ جاؤنی نہیں کیونکہ عربی دے لگے جو نہیں جانا قرآن پڑھنا نہیں مولویاں دے لگے جانا نہیں علامات کو گفت کو سننی نہیں اور جناب انہوں نے پچھنا نہیں ترجمہ نمازہ ساری زندگی پڑھی جانی ہے لیکن یہ نہیں پچھنا الحمدللہ دا مانا کی یہ نہیں پچھنا برکہ تو سوڑو جناب ان میں تو انہوں کو جنی کہندہ اللہ اکبر جناب شیمہ کی کہندہ یانی نا ایندہ یانی آزا اکھلی لم تلدہ امی ایندہ یانی میرا اے ویر میں بڑا ہی پیار آئے پھاوے نہ مانے جمعہ پر تاوی ہمارا کچھ دیئے ڈوری ویرہ کدھی جھولے ویچ پاکے دین دی سی لوری شیمہ جھولا جھولا کے وَلَئِ سَمَنْ اَسْلَ عَبِي وَأَمِّي کہندیاں کینے نا عزرت شیمہ اللہ 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 میرے اُسْتَاج جی نے اس طرح دا ترجمہ کی دانا کہندیاں کینے عزرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نا آدھیانے نسلوں نہ چاچے باپے نسلوں نہ چاچے باپے شک نہ کائی ہسی تے تاوی زندڑی اے دے نڑ لائی لٹلائی خدای پیار اے دے نڑ لائے لٹلائی خدای پیار اے دے نڑ لائے دین دی سی لوری شیمہ جھولا جھولا کے یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے دین دی سی لوری شیمہ اللہ خو اکبر اللہ اے دے شائر نے اس طرح میں ترجمہ کی دانا کہ جدو حضرت شیمہ رضی اللہ خو تعالیٰ نا اے اپنے بھیرے نو ناڑ لین دیا نے نا اے درو آس مانا دا سورج بھی تلو ہوندائے نا شائر نے جناب سورج مقابلے دے اندر میرے نبی دے چہرے نو تشبیح دیتی اس طرح اللہ 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 کہن دے کینے جناب سورج دیاں لسکا مارے سورج دیاں لسکا مارے چہرہ میرے ویردہ حضرت شیمہ کی کہن دیاں نے کہن دیاں نے سورج دیاں لسکا مارے چہرہ میرے ویردہ یہ تھے آکے نا استاد جی فرماں دے نے کہ لوگاں نے کہنا ہمیں جوڑی جوڑیاں گالبات کوئی نہیں بڑھی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ وہ جوڑے اس طرح کے سورج کی ہوئے جڑا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا مقابلہ کرے سورج ہے جتنی طاقت کتھ ہوئے سورج نہیں میرے نبی دے چہرے دی جناب اللہ اکبر میرے نبی دے چہرے دا مقابلہ کر سکتا شائر دا پھر یہ تھے جناب زین پلٹے آستاد آنہا زینے تھے پھر پلٹے آستاد جی فرماں دے نے میں پھر جملے بدلے میں اس طرح جملے جوڑے میں آکھا سورج نبی مات کر دا تو آڈے جنہیں جناب سا آنا میں کھپے آبیاں تو سی شبہان اللہ ہی نہیں کہن دے اللہ کہاں دے مولوی دا ہی زور لگی جاوے سی شبہان اللہ اللہ خیر فرمائے جی پیارے بھائی ہو جناب سورج نوئی مات کر دا چہرہ میرے ویر دا کوئی نا سانی دس دا کوئی نا سانی دس دا میرے بدرے منیر دا وز دعا چہرہ بینوں میرا اے ویر جے میں تو آنوں سارے آنوں ملاواں گا شیما پڑیاں جناب سہیلیاں دے اندر بھی ہوں دیاں میرے نبی دے اس طرح تذکرے فرماں دیاں وز دوحہ چہرہ لوگ وز دوحہ چہرہ بینوں میرا اے ویر جے میں انہوں اتایا میرے رب قدیر جے لیکن میں تو آنوں سارے آنوں ملا کر کے آنا آنا میں کے جناب مٹھیاں بولیاں بولنا میں آنا جناب اللہ اکبر اللہ وز دوحہ چہرہ لوگ کو سہٹا اے پیر جے یعنی بزن بڑیاں کے نہیں رب قدیر جے محمد فرما کے آخری بات سنے آجے نا جیڑیاں بینہ رب بیرہ تو ترسیاں اللہ اونا نو جیونے جاگنے ویر دے کہہ دے آمین اللہ جیڑیاں بینہ جیڑیاں بینہ رب بیرہ تو ترسیاں شیمہ دل اور سنے آجی دونے بینہ رب بینہ رب بینہ رب بینہ رب بینہ رب پہ bilیر ہلا diagnostic تیرے آپ بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی یہ دے اندر استاش گردہ کمال نہیں یہ دے اندر سنان والے دا کمال نہیں میں نہ تیرے آپ بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی کر لے قبول پیرا رحمت دا پا کے دین دی سی لوری شیما جولا جولا کے ان شیم ان لوری علی ما بالی پھر سنا ماں گے قدی آ کے سنایے جا کے نہیں کیونکہ بس ہوئی کھڑی سنا ماں گے پھر قدی آ کے آو اللہ دے حضور دعا کریے اللہ جنہ ساتھیہ نے احتمام و انتظام فرمایا جنہ ساتھیہ نے اتنی پیاری مسجد بنائی اللہ جنہ نے تیرے گھر نو بنایا اللہ تو انہ دے گھر جنتہ دے اندر بنا دے اللہ جنہ نے انتظام و احتمام فرمایا اللہ تو انہ نو جنتی اللہ جنت دے اندر ہو یا اللہ تو اتنیاں نعمتہ عطا فرمائی ہونا تے اللہ تیرے بندے تیرے نہ راضی ہو جانگے تو اپنے بندیاں نہ راضی ہو جائیں گا آو دعا کریے اللہ کو احتبنو بے سارے دعا دائی ٹیم ہے آخری رات ہے اے جناب رمضان المبارک دی اکیسویں رات ہے تاک رات ہے ہو سکتا کہ اے ہوئی لیلت القدر دی رات ہوئے اپنے اللہ دے حضورات بنیئے اللہ کوئی معافی منگیئے اللہ کوئی توبہ استغفار کریئے پتہ نہیں کہ دی آمینی قبول ہو جانیئے پرچی ہو جاری ہو گئی ہے ساتھی اندر نام ہو گئی چلو آپ بھی دعا کریئے اللہ تعالیٰ ساڑے حال ترہم فرمائے الحمدللہ رب الادمین والصلاة والسلام وعلى رسول الكریم ربنا حفظنا من مساحب الدنيا والآخرة ربنا اسرف اللہ ذاب جهنم وقنا ذاب النار رب اغفر وارحم وانتا خیر راقمین يا رب اغفر وارحم وانتا خیر راقمین يا علاق العالمین يا ارحم الراقمین اللہ سر صغیرہ کبیرہ قنا غلطیہ موفرم اللہ جی پریشان آل بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھے آرہیاں دے دکھ دور فرما اللہ دکھا نسکھا اندر تبدیل فرما دے یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور تاں بچے بچیاں بیمار نے اسبطال اندر گھر اندر مساجد اندر اللہ تمام نسیفائے کاملہ جلا دائمہ تاں فرما اللہ جی یا اللہ ہو سکدہ ہے اے ہوئی رات لیلت القدر دی ہوئے اللہ بیمار ہواستے تیرے بندے تیرے آسمان آدھی طرف ہاتھ اٹھا کر کے ارجان لگان دینے مطان نسر اللہ اللہ تیری فتح دی مدد کا قدر آئے گی اپنے بندیاں نمو آف کرما دے اللہ راضی ہو جا اللہ تیرے بندے تیرے کڑکناں آدھی معافی مانگ رہنے ارشاں والے اپنے بندیاں نمو راضی ہو جا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ خطالانہ محبوب کریم علیہ السلام نمو عرض کر دیا نے اللہ دے حضور اگر بندہ لیلت القدر دی رات یعنی کہ رمضان المبارک دیاں آخری رات آمی چو کوئی رات پال ہوئے اپنے اللہ کو لکی منگے کی اللہ کو لکی سوال کرے حضرت فرمان دینے ارشاں اللہ معافی نمو بڑا پسند فرمان دائے اللہ کو لکی مانگیا کر اللہ محب فرمان دے محفی نمو پسند فرمانے والے میرے بادشاں محب فرمان دے اللہم انکا عفون تحب لفع فعفو انہ اللہم انکا عفون تحب لفع فعفو انہ اللہم انکا عفون تحب لفع فعفو انہ اللہ ساڑے چھوڑے بڑے چغیرہ کبیرہ گنا غلطیاں محب فرمان اللہ جنہ نے احتمام و انتظام فرمایا تیرے دین پسند فرمایا اللہ تیرا قرآن سڑیاں تیرے نبی دا فرمان سڑیاں اللہ سارے سنان سنان والے آن دے اللہ یہ اجدہ پروگرام ساڑے سارے آوازتے ذریعہ نجات بنا اللہ ساڑے سارے آنہ راضی ہو جا جتنے ساتھی دور درازتو چال کر کے آئینے اسلام گڑے دے اندر اللہ انہوں اسلامی مرکز آلہ اور افضل بنا دے اللہ جی اللہ سارے آنہ دے ان قبول فرما لے اللہ سارے آنہ دے قدم قدم دے بدلے درازات بلند فرما میرے اللہ اللہ ساڑی آزری ساڑے روزے ساڑی نمازاں ساڑے صدقات خیرات سہریاں افطاریاں قبول و منظور فرما لے اللہ یا رمضان المبارک دیاں رحمتہ والیاں گڑیاں جاں دیاں نظر آریاں اللہ یا اللہ اللہ سونے آنہ اللہ اینہ گھڑیاں دے قدر کر لینے دی توفیق اطاف فرما اللہ جی یا اللہ اللہ علماء دی بدد فرما علماء حق دی مدد فرما اللہ جتنے جتنے تیرے دین والے نے اللہ دین والے دی مدد فرما جیدے تیرے دین تو دور دے انہانو دین دے قریبان دی توفیق اطاف فرما یا اللہ جنادی اماما فہت ہو گیاں نے اللہ جی اللہ انہ اماما دے درجات بلان فرما اللہ میرے جوید صاحب میرے محترم و مکرم بھائی جوید صاحب دی والدہ ماجدہ اللہ انہانو سے تو تن رشتی والی لمبی زدگی اطاف فرما اللہ اللہ جی انہان دے بیٹے میرے محترم جوید صاحب اور انہان دے رفاقہ انہان دے عزیز و اکربا انہان دے نمازی احباب دوست احباب اللہ جتنے تیرے بندے تیرے سامنے آج بلائی بیٹھنے اللہ انہان دے اتھانو خالی ناموڑ اللہ رحمتہ نال انہان دیاں جھولیاں بھار دے اللہ انہان دے مال جان رزق آل اولاد دے اندر برکتہ ہی برکتہ نازل فرما اس مسجد نو اللہ رہن دی دنیا تاک آباد فرما اللہ اس مسجد موامنین اس مسجد یا اللہ اللہ سونیاں اس مسجد انتظامیاں اللہ صدر عورت اس مسجد نمازی آنو برکتہ ہی برکتہ نواز دے اللہ تیرے خزانے دے اندر کمیتے نہیں آ چلیں تیرے خزانے بے عیب تے لا ریب تے بے عیب نینا بے شمار تیرے خزانے نینا لا تعدہ تیرے خزانے نینا اللہ اپنے ڈیپو وی چھو دے اپنے خزانے وی چھو دے اللہ جی اپنے بندیاں دی مدد فرما اپنے بندیاں نو زندہ رکھی تے اسلام تے ماری تے ماری پختائی مان تے اللہ فوسدگان تے کروڑ و رحمتہ دے نو زول فرما یا اللہ اللہ میری والدہ سمیں جتنے لوگان دے والدین فاتوینے اللہ سے